پلوچستان کے مزدور طبقے سے دو وقت کی روٹی کا حق بچھین لیا گیا گندوں کی قلت کے بائیس آٹے کی قیمت میں اضافے کے بعد سو کلو آٹے کی بوری کی قیمت پانچ ہزار تین سو روپے تک جا پہنچی نان بائیوں نے بھی کوئی قصر نہ چھوڑی تین سو گرام آٹے کی روٹی بیس روپے میں فروخت کرنے لگے بلوچستان میں گندوں کی قلت اور فلور ملز کو ریائیتی نرخوں پر گندوں نہ ملنے کے بائیس آٹے کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے جس نے مہنگائی سے پریشان عوام کی مشکلات میں اور اضافہ کرتے ہوئے غریب عوام سے دو وقت کی روٹی کا حق بچھین لیا مزشتہ دو ماہ کے دوران چار مرتبہ قیمتوں میں اضافہ ہوا حالیہ اضافہ کے بعد سو کلو آٹے کی بوری کی قیمت پانچ ہزار تین سو روپے تک جا پہنچی دوسری جانب نان بائیوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی روٹی کا وزن کم کرتے ہوئے تین سو گرام آٹے کی روٹی بیس روپے میں فروخت کرنے لگے میک میں خورات بلوچستان نے مسئلے کے حل کے لیے گندوں کی پانچ لاکھ بوریوں کی خریداری کے لیے سمری وزیر اعلی بلوچستان جام کمال کو بھیجوا دی سمری کی منظوری کے بعد پاسکو سے گندوں کی خریداری شروع کر دی جائے گی جس کے بعد آٹے کی قیمت میں کمی آئے گی وزیر اعلی بلوچستان گندوں کی بروقت خریداری نہ ہونے پر سابق سیٹری خوراک ازغر حریفال اور اس کے ڈی جی محمد تارک کو موطل کر چکے ہیں موسیقی